یہ تو جس طرح ہم پہلے ویڈیو بنا رہے تھے جی آق خطیب صاحب نان پی ٹی ہے آق خطیب صاحب تو اب جو انہیں آق خطیب صاحب ساشے میں بھی دستیاب ہیں تو کیونکہ جو پچھلے چار پانی دن سے ہم نے ویڈیو بنایی الحمدلہ ٹھیک بھی رہی اب بہت سے لوگوں نے منفقمنٹ بھی کیے کسی نے مصبت بھی کیے تو اس طرح سے کام جاری ہے تو انشاءاللہ ہم کریں گے جیل امویلی کے اندر یہاں پر بھی کچھ جل یا خطیب بنے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں میرے پاس تقریباً تین سے چار بندے ہیں جن کی ویڈیو پہنچ چکی ہیں ایک کی ویڈیو تو میں نے خود بنائی تھی تو ایک دوست ہے میرا دور کا دوست ہے دعا سلام ہو گئی اس نے مجھے بولا جی کہ اس طرح آج میں سنال لڑکی سے پیار شیئر کرتا ہوں تو آپ میرا سلسلہ کام کروا دیں میں نے کہا یار یہ کام مارے بس کرنے ہیں یہ سب جل ہی ہوتا ہے دو نمبر کامیں کہتا ہے نہیں یار بس آپ نے میرا کام کروانا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار بندہ اتنی زید کرتا ہے میں نے کہا یار مجھے پتہ نہیں اس نے مجھے خود بولا پھر یہ فران بند ہے میں نے کہا چلو پھر آئیں جاتے ہیں میں نے بائک لیا تو چلے گئے جی آم کے قریب بناتا ہے رہتا لگا یہاں سے تو سیدھا اس کے پاس پہنچے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو میں نے بولا آج جی ہی ہمیں ایک چوزہ سفید چوزہ لاکر دیں تو اس کے بعد اس نے نام پوچھا لڑکی کی نام دی اس لڑکے کی نام دی پھر ان کا جو فیملی یہ وہ نام شام پوچھا اس نے پوچھا جی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے چکر کو آجی یہ مارا جو چکر چار رہا ہے پیچھے پانچ چھے مہینے سے چار رہا ہے تو ابھی میں شادی کرنا جاتا ہوں اس نے کہا جی اس نے آدھ شاد اس کا دیکھا ایک دو تین بھر کے وغیرہ اس نے پانی میں جالی ہو کہو آپ کے اوپر تعویز ہوئے تو اس لیے آپ پر تو ابھی فیلال سین مشکل ہے اس نے کہا جی یہ تو بڑا ماملات خراب ہوگی اب آگے کیا کرنا ہوگا اس نے کہا جی آپ نے دو دن کے بعد آنے تو چلے گی ہم واپس آگے دو دن کے بعد واپس پھر گئے اس کے پاس آن جی آپ بتائیں اس نے کہا جی میں نے تعویز وغیرہ نکال دیئے تو آپ ہمیں پچیس سو روپے دو اس نے میری طرف دیکھا میں نے کہا آن ٹھیک ہے بچے دے شوڑ کوئی گھر نہیں پنجیس سو روپے دیکھ میں گیدری یہ سیرہ اوپر ہو تو اس نے پچیس سو روپے دے دیا اس کو پچیس سو دینے کے بعد اس نے کہا جی میں تعویز تیار کروں گا آپ نے آنا ہے یہاں پہ تو سب سسٹم اوکے ہو جائے گا آپ نے آنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ گئے اس نے ہمیں دو طرح کے تعویز دیئے ایک ہمیں دیئے کہ یہ دریائے میں ڈال دینے پول کے اوپر سے پھینگ رہے ہیں تو جو دوسرے دیئے نے اس نے کہا جی فلان 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 جگہ شکہ بتائی اس نے ادھر ادھر رکھنے تو اس کے ساتھ اس نے ایک بات اور بولی اس کو کہ جی آپ کے آج کل دن ٹھیک نہیں ہے آپ ایسا کرو یہاں سے قائب ہو جاؤ لڑکی کی نظروں سے ابھی اس کو پانچ چھ دن ہی ہوئے تھے تو پیچھے سے لڑکی کی گاروالوں نے شادی کروا دی تو جو ہی اس کی شادی مجھے کال کال کر کے کہتا ہے جی آن جی نہیں جی آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میں نے کہا میں نے کونسا دھوکہ کیا یار آجی آپ نے مجھے دو نمبر بندہ بتےیا اور میں نے کہا وہ تو تھا ہی پہلے سے دو نمبر آپ نے مجھے بولا جی کہ آؤ اس کے پاس جاتے میں نے تھوڑی نہ بولا تھا آپ کو تو یہ تو قصور آپ کا ہے میرا قصور تو نہیں ہے تو ہوا اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ہرستے کے بعد لڑکا واپس ہے لڑکی کی دوسری جگہ شادی بھی ہوگی تو میں نے بولا آن جی آپ بتاؤ کیا سینے کیا کرنے آگے کا کہتا ہے نہیں تم نے پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیے یار میں نے اس کے بولا بھی تھا کہ یہ دو نمبر لوگ ہوتے ہیں جالی کام کرتے ہیں ایک نمبر اب ایک نمبر مجھے بتا ہے ایک بندہ جو کہ عام شیلٹر کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک کچھپ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں جس کے پاس گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں تو وہ بندہ دوسروں کی زندگی کس طرح ٹھیک کرے گا کس طرح ان کو تعویز دے گا یار اس طرح کچھ کرے گا یار یہ سب یہ دو نمبر ہوتی ہے وہ تو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں اس چکر میں ہوتے ہیں ایک بندہ جس کے پاس جو کہتا ہے یہ بندہ جا کے کہتا ہے یہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں میرے مزدوری نہیں کر رہا کام نہیں ہے میرا اب میں کیا کروں جی آران جی میرا آپ دیکھیں جی میرا کیا مملاد ہیں محنت نہیں کرتے وہ بس اس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بھی اس تابعیز حویز بنا کے دیتا ہے کہتا ہے اس کو بکرا دے کے آ جاتے ہیں بکرا اس کو دے کے آ جاتے ہیں لیکن یہ محنت نہیں کریں گے تو جلم ویلی کے اندر دو ہیں نان پی ٹی آگ خطیب اس کے بعد ایک آگ خطیب نان پی ٹی شادیاں میں ہے ایک چناری میں ہے ایک چٹھیاں میں پایا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جلم ویلی میں کل ملا کے تیرہ ہیں آگ خطیب جو کہ نان پی ٹی آگ خطیب ہیں تو انشاءاللہ میں نے کچھ ان کا اپریشن کیا ہوتا ہے کام پر پہنیتے ہیں تو کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ اسلام کے خلاف کریں ہم اسلام کے خلاف نہیں کر رہے ہم دراصل جالی لوگ بنے ہوئے جالی آگ خطیب بنے ہوئے ہم ان کا پردہ اٹھا رہے ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کوئی اسلام کے بارے میں اس کا کچھ نہیں کر رہے ہم صرف ان کا چیرہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے تو پھر ملتے ہیں یہ کمرشب ریکے بات اتاکریہ اللہ حافظ